اسلام علیکم دوستو خان جی کریشن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب دوست اچھے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب دوستو کو سٹیپن کے بارے میں اچھی انفرمیشن مل رہے ہوگی اور آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل چکی ہوگی تو آج جو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اس میں آپ کو ایک ایسے کوئن بتاؤں گا جو کہ انقریب یعنی اور فیوچر میں بائننس میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اور ہر دوست کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کوئن لے اور اس کے بعد وہ بائننس میں لسٹ ہو جائے کیونکہ بائننس میں لسٹیں کے بعد اس کوئن کا پرائس ہمیشہ پمپ کرتا ہے اور اس کا پرائس ہمیشہ اوپر جاتا ہے تو جو کوئن میں آپ کے بتانے والا ہوں ہمیشہ آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے میرا کام ہے تھوڑا سی انفرمیشن ڈیلیور کرنا اس کے بعد وہ کام اور ڈیسیجن آپ کا اپنا ہوتا ہے تو اس پر آپ نے تھوڑی سی ریسرچ خود بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلو دوستو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ وہ کوئن سے کوئن ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے اگر آپ فرس ٹیم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو بہت سارے چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوں گے یہ بھی اپنے بھائی کا چینل سمجھ کے ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ دوستو کو نیوٹفکیشن ملتا رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کس چیز پر ویڈیو بناوں اگر مجھے ایک بندی کے لیے بھی ویڈیو بنانے پڑے تو انشاءاللہ میں بناؤں گا ایک اچھا سا لائک اور کومنٹ کر دیا کرے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑے سی بوسٹنگ ملتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ پر ویڈیو بنانے مطلب خوش خوشی سے بناتے ہیں کیونکہ ہم ویڈیو ہم تب بھی بنائیں گے جب آپ دوستو کو وہ ویڈیو پسند آئے گے آپ کسی کو پسند نہیں ہے کہ جو ویس ہی ہم لگے رہیں گے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو یہ ہو گئی چھوٹی سی تقریر اب آتے ہیں کوئنز کی اوپر اور کوئی کوششن وغیرہ ہوا کرے تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے آتا ہوا تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے اچھا دوستو میں آج کوئن کے بارے میں بات کرنے والا تھا کہ وہ کوئن سا کوئن ہے جو کہ بائننس میں قریب لسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ لسٹ ہوگا دوستو اگر آپ کو پاتھتا ہو بائننس ایکسچینج میں ہو تو اگر آپ نے بائننس کو ٹوٹر پر فالو کیا ہو تو ایک کوئن آپ اکثر ہر منت آپ ایک دیکھتے رہتے ہیں جو کہ آپ کو نیٹفیکیشن بھی آتا ہوگا اور آپ کو ٹوٹر پی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاو کوئن کے جو ہے ہم نے ایر ڈراب ڈسٹیبیٹ کر دیا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ای پی ان افٹی ایر ڈراب ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ سرچ کر دیا تو یہاں پہ یہ دیکھے بائننس کے جو ہے تقریباً لاسٹ ایک سال سے اس کا ایر ڈراب چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے اور یہ میرے خال سے دوہزار تیسٹ ہے کہ اس کا ایر ڈراب چلے گا اس کوئن کا نام ہے ایپی ان افٹی یا ان افٹی ٹھیک ہے جو کہ بائننس ایکچینگ میں جس بندے نے بھی ہنڈرڈ ٹی آر ایکس یا جو دوہزار اولڈ بی ٹی ٹی یا جو نیو بی ٹی ٹی سی ہے ٹو میلین یا ہنڈرڈ جی ایس ٹی یا پندرہ ہزار ون ہورڈ کی ہوتے ہیں تو ان کو ہر منت ایپی ان افٹی کا ایر ڈراب ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ان کو ایر ڈراب لیکن ابھی اس کا کوئی بھی ٹریڈنگ بائننس ایکچینج میں نہیں تھی اور اس کا صرف یہ تھا کہ جب بھی آپ کو ایر ڈراب ملتا تھا تو آپ اس کو صرف وڈرا کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ کس بحاف پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ جلد یہ بائننس ایکچینج میں لسٹ ہو جائے یہاں پہ اگر میں آتا ہوں ویلٹ میں ٹھیک ہے میں ویلٹ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں یہی جو ایپی ان افٹی کوئن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آیا اور یہ کوئن میں نے سرچ کیا تو یہاں بھی دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے ڈیپوزٹ والا آپشن بھی آن کر دیا بائے کا تو خیر ابھی بائے نہیں کر سکتے اگر بائے ہم کریں گے بھی تو یہاں پہ نہیں آئے گا یہ تو ویسے انہوں نے آپشن دے دیا ہے ٹھیک ہے بائے ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ بائے شائع کا ابھی کنسپ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ڈیپوزٹ بھی آن کر دیا ہے تو ڈیپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گرین سگنل ہے جو کہ مطلب ابھی سے آپ اپنے ایپی ان افٹی کو یہاں پہ بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں بائے نینس ایکسچینج میں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں ڈیپوزٹ پکلے کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ لینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیپ ٹونٹی میں ابھی ان کا جو ہے ڈیپوزٹ جو ہے آن کر دیا ہے مطلب یعنی بائننس مارچینج کا جو ہے ایپی ان افٹی ہے وہ ابھی آپ اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تو ڈیپوزٹ مینز اگرین سگنل انڈ گرین سگنل مینز کہ یہ ابھی اس میں لسٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ ایپی ان افٹی اگر میں ہاں پہ کوئن مارکٹ کے میں سرچ کرتا ہوں جسٹ ان افٹی بھی سرچ کرتا ہوں تو یہ ٹاپ پہ آئے گا اور یہ ٹرون والوں کا پروجیکٹ ہے اور لاس جب سی یہ ٹوٹر پہ میں نے یہ پوسٹ دیکھی کیونکہ تقریبا سارے مارکٹ اب ہے لیکن اس نے بھی پانچ سے چھے فیصد جو ہے پم مارا ہے اور یہ آپ آسانی سے جو ہے پولینیس ایکسچینج سے جو ہے بائے کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں میں پولینیس ایکسچینج کے لنک دے دوں گا آپ نے اکیسے اکاؤنٹ بنانا ہے کیسے بائے کرنا ہے یہ آپ سب کر لیں گے کیونکہ اگر آپ کرپٹو میں ہے تو آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ یہ کیسے بائے سیل ہوتے ہیں کیسے اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے ایزیلی یہ طرح آپ کو کو آنا چاہیے ٹھیک ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گے اس میں اکاؤنٹ بنا لینا اور یہاں سے آپ اپنے ریسرچ کرنے کے بعد اس کوئن کو بائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد بیننس میں لسٹ ہوگا اور سٹل اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں یہ جو ہولڈنگ میں یہ والے تو یہ آپ کو ہر منت ملتا رہا کرے گا دو ازار تیش تک تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح ایک لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں تینکس پر واشنگ حسد وعا کے ساتھ کیا خوش رہے صدا سلامت رہے محبت کو بانٹے جائے اور جنگی گزارتے جائیں اوکے دوستو اللہ حافظ